نمسکار دوستو دوستو آج بریل دیوست ہے اور بریل دیوست جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آدمی کو زندہ کیسے رہنا چاہیے اور وشیش روپ سے جب کسی شارعرک بادہ کے قارن جب گیان کے دوار بند ہو جاتے ہیں تو ان بند ہوئے گیان کے دواروں سے باہر بھی دنیا کا دنیا ہے اور اس دنیا کو سمجھنے کا اس کو پڑھنے کا اس کو گرینڈ کرنے کا اس کو محسوس کرنے کا جو اپائے ہے وہ اپائے بریل لپی ہے جو ہمارے سو بھاگے سے کہیے کہ جس نے بھی درشتی ہین لوگ ہیں جو اپنی درشتی کسی نہ کسی کارن سے یا جنم سے ہی کھو چکے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا سشکت ایک اوزار ہے بریل لپی کہ اس کے مادہم سے وہ گیان کی جو یاترہ ہے گیان کے مارک کا جو سفر ہے اس کو بڑی آسانی سے کرنے لگے ہیں اور بقائدہ سمجھ جاتے ہیں ساری باتوں کو اور یہ بریل لپی جو ہے یہ فرانس کا ایک بالک لوی بریل اس کے نام پر ستاپت ہے لوی بریل جنماندھ نہیں تھا بچپن میں تین سال کی عمر میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے پتا کاٹھیاں بناتے تھے گھوڑوں کی اور کچھ اور کچھ اور ان کے گھوڑوں کی جو ڈریس میٹیریل ہے اس کو تیار کرتے تھے تو اس کو اس نے دیکھا ہے کہ ایک سوے سے اس کے پتا چھید کر کے کچھ ایک پرزوں کو کھول رہے ہیں تو اس نے ویسا ہی پریاس کیا تین سال کی عمر تھی نقل کی اپنے پتا کی اور اسی نقل کے پریاس میں ایک کوپیچکس یا کوئی وسطوس کی آنکھ میں لگی اور آنکھ میں لگنے کے بعد ایک آنکھ سے تو نظر گئی دوسری کے ساتھ ساتھ اسے بولتے ہیں دوسری آنکھ پر بھی اس کا اثر ہو اور دونوں آنکھوں سے روشنی اس کی ختم ہو گئی لیکن اس کی جگیاسہ کی پرورتی ختم نہیں ہوئی جو گیان کو پانے کے لیے یا شود کرنے کی جو پرورتی جو بچپن میں تین سال کی عمر میں اس کی گرنتیوں میں بیٹھ چکی تھی وہ اس کے لیے بڑا لالائی تھا کہ جیسے بھی ہو سکے مجھے وہ سب گرہنڈ کرنا ہے جس سے مجھے بنچت صرف درشتی نے صرف نظر کے لاؤس نے یادشتی ہینتہ نے کیا ہے میرے ساتھ تو میں وہ سب گرہنڈ کروں گا جس سے مجھے دور رکھا جاتا ہے کسی پراکرتک گھٹنا کے یا درگھٹنا کے قارن تو بریل نے پھر اس کے بعد اسے پہلے تو ایک فرانس کے ایک اندھ ودیالہ میں اسے پرویش دلایا گیا تو یہ سپرش اور دھوانی کے مادہم سے کچھ شبدوں کو کچھ بھاشاؤں کو پہچاننے کی ودیہ دینے والا ایک ودیالہ تھا جس میں بریل نے اس پرش کے مادہم سے جب دیکھا کہ یہ سمبب ہے سہی ڈھنگ سے پڑھ سکنا سہی ڈھنگ سے آگے گیان کے مارگ پر اتر سکنا تو اس نے سوائی میں اس بات کا بریاز کیا اور دھیرے دھیرے ایک لپی جو ہے وہ وقصت ہو گئی جس کا نام بریل لپی کے نام سے ہے اور بریل لپی کے مادہم سے شروعاتی دور میں تو یہ اس کا جو پریوگ تھا صرف فرنچ بھاشا میں کیونکہ یہ فرانس کی بات ہے تو فرنچ بھاشا میں اس کا پریوگ ہوا لیکن دھیرے دھیرے انہیں بھاشاؤں میں بھی انگریزی میں بھی اسی آدھار پر بیس وہی تھا اسی آدھار سوٹر کو سمان دیتے ہوئے بریل لپی کا جو بستار ہے وہ انہیں بھاشاؤں میں بھی ہوا اور اس پرکار سے مطرو بہت سارے ونچت لوگ جو تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے جو سامنے کسی بھاشا کو اپنی آنکھوں سے پڑ نہیں سکتے تھے ان کے لیے ایک ایسا سنسادن ملا کی گیان کا کوئی بھی دوار ان کے لیے کبھی بند نہیں ہوا اور آج بھی بشو میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسے نائک بھی ہمارے دیش میں ہیں جنہوں نے بریل لپی کے مادہم سے شکشہ پرابت کی اور اسی کے مادہم کو آدھار بنا کر انہوں نے شود کے ایک شیطر میں ریسرچ کے ایک شیطر میں بھی بہت کمال دکھایا اور انوٹ ہی اپنی پہچان جو ہے وہ ثابت کی اب لوی بریل کی سمسیہ یہ تھی کہ اس نے سوائم جو کچھ کیا وہ فرنچ میں کیا اور انہیں بھاشاؤں میں جب اسی آدھار پر جب وکاس ہوا لپی کا سکرپٹ کا تو نام سمان پور وقت بریل کا ہی ہوا بریل لپی ہی اس کو مانا گیا انہیں بھاشاؤں میں بھی آج وشوکی لگ بگ انتیس بھاشاؤں میں بریل لپی جو ہے وہ لپد ہے اور اسی کے مادہم سے کچھ چھیدوں کو ٹچ کرنے سے یا سننے سے سپرش اور شربن دونوں مارگوں سے کچھ شبدوں کی پہچان جو ہے وہ تیہ ہو گئی اور تیہ ہنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے سارے راستے کھلتے گئے اور اب بھی ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سورداس جنماند تھے ہمارے مہاں کبھی لیکن ساتھ میں یہ بھی جوڑ دیا گیا تھا کہ یہ جنماند نہیں ہو سکتے سندے بھی ہوا تھا کتنے سشکت چترن جو ہیں بال کال کے بال لیلاؤں کے وہ کوئی اندھ بیقتی جنماند بیقتی کر نہیں سکتا لیکن اب اس وقت بریل تو نہیں تھا نہ بریل لپی تھی لیکن یہ جو تیسری شکتی ہے جو ہماری جو بھیتر ایک کا اگر حراس ہوتا ہے تو دوسری شکتی ہمیں مل جاتی ہے جیسے وہ دشینت کا شیر بھی ہے ایک بازو اکھڑ گیا جب سے ایک بازو اکھڑ گیا جب سے اور زیادہ وزن اٹھاتا ہوں اور یہ دینے کا ایک راستہ ہے سمان جنک دھنگ سے اور گیان کے سارے دواروں کو بند دواروں کو کھولنے کا مارک ہے شکریہ